دنیا کے لیے کرز کا جال بن رہا ہے چین دنیا پر قبضے کا پلان بنا رہا ہے ڈرائگن ڈرائگن نے کرز کو بنایا قبضے کا سب سے بڑا ہتھیار دوستو چین کی وستاروادی سوچ سے پوری دنیا واقف ہے اس وستاروادی سوچ کا مقصد پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینے کا ہے اور اپنے اسی سپنے کو پورا کرنے کے لیے ڈرائگن کرز کا جال بن رہا ہے دراصل دنیا پر اپنا ورچس وستحافت کرنے کے لیے چین کرز نیتی کو اہم ہتھیار کے روپ میں استعمال کرتا ہے وہ چھوٹے دیشوں کو وکاس کے نام پر کرز دیتا ہے انہیں اپنا کرز داتا بناتا ہے اور بعد میں ان کے سمپتی پر قبضہ کر لیتا ہے چین نے دنیا کے ڈیڑھ سو سے زیادہ دیشوں کو کرز دیا ہے اس میں پاکستان، شری لنکا، مالدی بھی شامل ہے دراصل یہ چین کی ایک سوچی سمجھی رڑ نیتی ہے پہلے وہ ضرورت مند دیشوں کو کرز دیتا رہتا ہے لیکن جب ان دیشوں کے پاس کرز کے رقم واپس کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا تب چین اپنا کھیل شروع کرتا ہے وہ ان دیشوں کی اہم جگہوں جیسے ائرپورٹ یا پھر بندرگاہ یا پھر کوئی آئی لینڈ پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے چین کی اس دیش پر قبضے کی کوشش چین کے اس کھیل کو سمجھنے کے لیے افغانستان ایک بڑا ادھارن ہے دراصل افغانستان میں تالیبان کے سرکار بننے کے بعد جب باقی دنیا انتظار کرنے کی نیتی اپنا رہی تھی تب چین نے سب سے پہلے تالیبان کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھا دیا تھا چین نے افغانستان کا آردھ اکسنگ کر دور کرنے کے لیے تالیبان کو اکتیس ملین امریکی ڈالر کے مدد کا اعلان کر دیا تھا چین کی کافی سمیں پہلے سے ہی افغانستان پر نظر تھی لیکن امریکہ کے ہوتے ہوئے اس کے یارمان پورے نہیں ہو پا رہے تھے لیکن امریکہ کے جاتے ہی جیسے ہی وہاں تالیبان نے قبضہ جمعایا چین نے بھی اپنی کرز نیتی کا ہتھیار چلا دیا اس کرز سے چین کو افغانستان میں انٹری مل چکی ہے اور چین چاہتا بھی یہی تھا دراصل چین کا یہ قدم سوچی سمجھیر اور نیتی کا حصہ ہے چین اس طرح سے بھارت کے پڑوسی دیشوں کی مدد کر کے بھارت کو ہر طرح سے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے بھارت کوٹنی تک طور پر دباؤ میں رہے چین ویاپار، رکشہ سعودے، بنیادی ڈھانچے کے وکاس کے نام پر ان دیشوں کے لیے بھارت سے بہتر وکلپ بننے کی کوشش میں ہے پاکستان، شلنکہ سے لے کر بانگلہ دیش، میانمار اور نیپال میں وکاس کے نام پر چین ان دیشوں میں اپنا عدھکار اصطاپت کرنا چاہ رہا ہے اور اس کڑی میں اب نیا نام افغانستان کا جڑ گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ چین کیول اپنے پڑوسی دیشوں کو کرز نیتی میں پھوزا رہا ہے بلکہ اس کے نظر دنیا بھر کے دیشوں پر ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو چین کی اسی چال کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ کیسے وہ کرز کے سہارے دنیا پر قبضہ کرنے کا پلان بنا رہا ہے دنیا میں ایک دیش تو ایسا ہے جسے چین نے بھاری بھر کم کرز دیا تھا لیکن جب وہ دیش اسے لوٹا نہیں پایا تو چین نے اس دیش کے سب سے بڑے اور ایک مانتر ائرپورٹ پر قبضہ کر لیا دوستو اس خبر کے بارے میں آپ لوگوں کو میں آگے بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو بتاتا ہوگی کیسے چین نے برٹن کی ناک کے نیچے راشت منڈل دیشوں کا شکار کر لیا ہے چین نے ان راشت منڈل دیشوں کو اتنا قرض دے دیا ہے جس کے بارے میں دنیا سوچ بھی نہیں سکتی ہے تو دوستو ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا چین نے برٹن کو ایک بڑا جھٹکا دینے کے تیاری میں چین چین نے 42 دیشوں میں 63 لاکھ کروڑ کا کرز بانٹا دوستو ابھی تک آپ لوگ چین کو انتراشتی بھو مافیا کے نام سے جانتے ہیں لیکن اب چین سودھ خور بھی من چکا ہے وہ بھی ایک ایسا سودھ خور جو پہلے کرز دیتا ہے اور جب کرز کی ادائیگی نہیں ہوتی تو وہ اس دیش پر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنے اسی پلان کے تحت چین نے برٹن کو ایک بڑا جھٹکا دینے کے تیاری کی ہے دوستو چین نے دنیا کے الگ الگ دیشوں کو اتنا کرز دیا ہے کی اگر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے طرف سے دیئے گئے لون کو جوڑ بھی دیں تو بھی وہ چین کی طرف سے دیئے گئے کرز سے زیادہ نہیں ہوتا دوہزار بیس سی آئی ریپورٹ کے مطابق چین اب تک قریب 5.6 ٹریلین ڈالر کا لون بانٹ چکا ہے جو بھارت کے جی ٹی پی کا قریب قریب دو گناہ ہے اور وشو میں دوی پکشیہ سمبندوں کے تحت باٹے گئے کلون کا 65% ہے دوستو یہ تو تھی چین کی بیلنس چیٹ لیکن اب وقت ہے چین کے اس ساجش کے بارے میں جاننے کا جس کے بلبوتے وہ برٹن کی دنیا پر پکر ڈھیلی کرنے ہی کوشش کر رہا ہے تراصل چین نے دوہزار پانچ سے کومن ویلت کے بیالیس سدس دیشوں میں 685 بلین پاؤنڈ سے ادھک کا نویش کیا ہے جس وقت چین یہ کرس کومن ویلت دیشوں کو بانٹ رہا تھا اس وقت برٹن پوری طرح سے گہری نیند میں سویا ہوا تھا اور جب تک وہ نیند سے جا گا تب تک چین نے اپنا کھیل پوری طریقے سے کھیل لیا تھا آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ پچھلے سولہ سالوں میں چین نے باربادوس میں سڑکوں گھروں سیورز اور ایک ہوتل میں لگ پک 666 ملین ڈالر کا نویش کیا ہے جمائکہ میں چین نے 3.4 بلین ڈالر کا نویش کیا ہے جبکہ جمائکہ کی جیڈی پی 21.8 بلین ڈالر کی ہے جس سے کیری بی آئی دیشوں میں چینی نویش کے معاملے میں جمائکہ پہلے ستھان پر پہنچ گیا ہے چین ان چھوٹے چھوٹے دیشوں کو بھاری بھر کم کرز دے کر انہیں پریشان بھی کر رہا ہے اور انہیں اپنے جال میں بری طرح فسا بھی رہا ہے چین کے کرز کے بوجھ میں دبے کیری بی آئی دیش اپنی سمپتی اور اپنا رڑنی تک شویطر چین کو سوپنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں ریپورٹ کے مطابق چین نے دنیا کے اہم جل مارگو اور بندرگاہوں پر بھی اپنا قبضہ حاصل کر لیا ہے اور چین کے نشانے پر سیدھے طور پر امریکہ بریٹین اور بھارت جیسے ویروہ دیش شامل ہیں ان جل مارگو اور بندرگاہوں کا استعمال وہ اپنے ویروہ دیشوں کے خلاف کر سکتا ہے اور چھوٹے دیشوں کو کرز دینے کی منشاہ بھی یہی تھی تاکہ اپنے پہنچ ان دیشوں تک بنا سکے جو اس کے دشمن ہیں یہاں چین نے بھارت کے پڑوسی دیشوں کے ساتھ بھی یہی کیا بھارت کے الگ الگ دیشوں کے بندرگاہوں پر قبضے کے بعد چین کے نشانے پر امریکہ اور بٹن جیسے دیش تھے جو چین کے لیے خطرہ بن سکتے تھے اسی وجہ سے چین نے اس کے آس پاس موجود دیشوں کو کرز کے جال میں پھسایا اور ان دیشوں کے اہم ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا دراصل دوستو چین کا اس طرحز دنیا کے ضرورتمند دیشوں کو کرز دینے کے پیچھے اپنا ایک کھلا ایجنڈا بھی ہے دراصل چین نے اپنے کرز جال کے ذریعے سنگتراشت میں اپنے ناپاک منصوبوں کو انجام بھی دیا ہے دراصل چین چاہتا تھا کہ سنگتراشت میں اس کے ہانگ کانگ راشتی سرکشا قانون کو سمرتھن ملے اس کے لیے پاپوہ نیوگینی اور اینٹیگا اینڈ باربوڑا نے اسے سمرتھن دیا تھا اس کے پیچھے کی وجہ کرز جال رہا کیونکہ چین نے پاپوہ نیوگینی کو پانچ دشملہ تین بلین ڈالر اور اینٹیگا اینڈ باربوڑا کو ایک بلین ڈالر کا کرز دیا ہے اب جو دیش کرز کے جال میں فسے ہیں وساہوکار کی ہاں میں ہاں تو ملائیں گے ہی چین نے اپنی کرز نیتی سے ایک تیر سے دو نشانے لگائیں پہلا ان دیشوں پر قبضہ اور دوسرا ساہوکت راشت میں اگر چین کے خلاف کوئی ابھیوگ چلے تو زیادہ سے زیادہ دیش چین کے سمرتھن میں ووٹ کرے پچھلے سولہ سالوں میں جب چین راشت منڈل دیشوں کو کرز دے رہا تھا تب بریٹن سو رہا تھا اب جب اس کے نین ٹوٹی تو وہ پھر سے چین کا اثر ان دیشوں میں کم کرنے کی کوشش میں لگ گیا ہے چین کا اثر کم کرنے کے لیے بریٹن نے سال دوہزار پچیس تک کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو بند کرنے اور اس کی جگہ پر بریٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بنانے کی گوشنا کی جس کا ذریعہ آٹھ ارب پاؤنڈ ہر سال نویش کے لیے دیے جائیں گے چین کس طرح سے کرز کے جال میں فسا کر دیشوں پر قبضہ کرتا ہے اس کا جیتا جاگتا ادھار پاکستان ہے پاکستان کو دوہزار پانچ سے چین سے ساٹھ بلین ڈالر کا نویش ملا تھا جو پاکستان کی جی ڈی پی کا پانچویں حصے سے زیادہ ہے چین کے کرز جال میں فسا پاکستان اب اپنے ستر فیصدی ہتھیار بیجنگ سے خریدتا ہے اور پاکستانی سرکار یہی ہتھیار تالیبان کو دیتی ہے جس نے افغانستان میں گٹ بندن بلو کو ہرانے اور تھوستہ کو آئستھر کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا اس طرح چین نے پچھلے دروازے سے افغانستان میں انٹری ماری ہے اور اب وہ دیش سے کوئلا، داما، لہائز، تیل اور رتنوں سہیت دیش کے وشال خانج بھنڈار کا دوہن کر رہا ہے حالانکہ دنیا جسے چین کا کرز جال کہتی ہے وہیں چین نے اسے کچھ اور نام دے رکھا ہے دراصل دوہزار سترہ میں چائنیز سرکار کے طرف سے جاری ایک وائٹ پیپر کے مطابق چین نے اپنے لون کو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کارپریشن نام دیا ہے جو اس کے ساؤتھ کارپریشن کا حصہ ہے اور چین اپنے اس لون کو ویشوک سمودائی کا ذمہ دار دیش ہونے کا کرتب بتاتا ہے لیکن اصلیت اس سے کافی الگ ہے اور سچا ہے اس سے کافی جدہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چین نے وشو کے 58 دیشوں کو اپنے کرز کے جال میں پوری طرح سے جکر لیا ہے جن میں پاکستان اور شلنکہ بھی شامل ہے اور کرز کے جال میں فسے دیشوں کے ساتھ چین کیا کرتا ہے اس کا ایک بڑا اوڈھارن یوگانڈا ہے دا گریٹ چائنیز لون ٹرپ کا شکار بنا یوگانڈا یوگانڈا کے انتراشتی ائرپورٹ پر چین کا قبضہ دوستو گریب دیشوں کو لون کے جال میں الجھانے کا چین کا سب سے خطرناک ارادہ افریقی دیش یوگانڈا میں ظاہر ہو رہا ہے اس چھوٹے سے دیش کے پاس ایک ہی انتراشتی ائرپورٹ ہے اور اسے بھی چین نے اس طرح سے فسایا ہے کہ یہ ائرپورٹ یوگانڈا کے ہاتھوں سے نکلنے کی اس تھیدی میں آ گیا ہے حالکہ آدھکارک طور پر یوگانڈا اور چین دونوں ائرپورٹ پر چین کا قبضہ ہونے کی خبروں کا خندن کر رہے ہیں لیکن اس سے ڈرائگن کے شاتر دیماغ کے منشاہ پھر سے ظاہر ہو گئی ہے دراصل چین نے یوگانڈا کو جب کرز دیا تب اس بات کا اس ایگریمنٹ میں ذکر تھا کہ اگر کرز کی ادائیگی سمیہ پر نہیں ہوئی تو اس کی سمپتی کرک ہوگی اس مددے کو سلجھانے کے لیے یوگانڈا کے راشت پتی یوویری موسیوینی نے ایک پرتلیدھی منڈل کو چین بھیجا تھا جس میں اس بات کے امید جتائی گئی تھے کہ ان شرطوں پر پھر سے بات چیت ہو سکے گی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یاترہ سفل رہی کیونکہ چین کے ادھکاریوں نے سودے کی مول شرطوں پر کسی بھی بدلاغ کی عنومتی دینے سے انکار کر دیا تھا چین کے طرف سے کہا گیا تھا کہ یوگانڈا سرکار نے 17 نوبر 2015 کو نیریات آیات بینک آف چائنہ کے ساتھ ایک سمجھوتے پر ہستکشر کیے تھے اور کچھ شرطوں کے ساتھ کرز کی راشی لی گئی تھی یوگانڈا نے چین سے 2 فیصدی کی بیاز در پر 20 کروڑ 70 لاکھ امریکی ڈالر کا کرز لیا تھا اس کی میچورٹی کے عوضی 7 سال گریس پیریڈ ملا کر 20 سال ہے لیکن 16 سال پورے ہونے کے بعد بھی یوگانڈا یہ کرز نہیں جکا پایا ہے ریپورٹ کے مطابق ڈیل کے شرطوں کے انسار یوگانڈا ایک طرح سے اپنا پرمخ ائرپورٹ چین کے ہاتھوں گوا چکا ہے فیلحال یوگانڈا سرکار ابھی بھی ان کوششوں میں لگی ہے کہ ایک ماتر انتراشتی ہوا یڈا اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے پچھلے ہفتے ہی یوگانڈا کے ویت منتری ماتیا کسیجہ نے سنسد میں اس بات کے لیے معافی مانگی تھی کہ ائرپورٹ کے وستار کے لیے چین کے بینک سے جو لون لیا گیا تھا وہ سے ٹھیک سے نہیں زمالا گیا حالانکہ ابھی بھی اس لون کی ادائیگی میں چار سال کا وقت بچا ہے لیکن یوگانڈا کے حالات دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ وہ چین کا یہ بھاری بھر کم کرز چکا پائے گا